اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم دیار کرنے جا رہے ہیں خوبصورت سا دوبٹا جس کے ہم چاروں سائٹ بوٹا بائپنگ کریں گے جو ہم لگائیں گے ایک فال کے ساتھ فال ہے ملائی کپڑے میں جوکہ ہم ایک گز لے کر آئے ہیں اور ساڑھے آٹھ گز ہم بیل لے کر آئے ہیں دوبٹے کا میچر کر کے یہ بیل ہی بہت خوبصورت اور آپ کو ازلی کہیں سے بھی مل سائے گی چلے اب ہم کٹنگ کرتے ہیں ڈھائنچ کی پٹی جو کہ ہم پورے دوبٹے کے اکورڈنگ کاٹ لیں گے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کر لیں گے ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کرنے کے بعد ہمارے پاس پوری ساڑھے آٹھ گز کی پٹی تیار ہو جائے گی جو اکورڈنگ تو پورے دوبٹے کے میجر کے ساتھ میجرمنٹ کے حساب سے ہم نے تیار کی ہے پوری پٹی تیار اور کر کے ہم بلکل لیس کے اوپر رہ کے ایک سائیڈ پول کر کے ہاں بھوٹ کے ساتھ لگائیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیس نیچے اور اس کے اوپر فول ون سائیڈ پول کر کے ملکل ایسے ہی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کورنر بناتے ہوئے ہم ایک سائیڈ ہلکی سے سٹیچ کریں گے اور فینالے پر آ کر روکنے گے اور مشین سے نکال کر ہم ہاتھ سے اس کو کرو کریں گے پرنٹ سائیڈ پرنٹ سائیڈ ایسے لیس کی گھما دیں گے اور اوپر فول بھی گھما دیں گے تاکہ ہمارا کورنر بلکل فینشنگ سے اور سکوائر بنائیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہمارا کورنر تیار ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ ہماری پائپنگ بنے گی جو کہ ہاف بوٹ کے ساتھ لگے گی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں پلیز اسکیپ نہ کریں اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب اور لائک نہیں کر رہا تو پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیں لیز بلکل ہم نے ایسے ہی رکھنی ہے اور کپڑے کو ون سائٹ فول کر کے پورے دوبٹے پہ گھما دیں نیر فول کے ساتھ موسیقی موسیقی اب ہم لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی پٹی سٹارٹ کری تھی اس کا انڈ آگیا ہے اور اس کا جوائنٹ کیسے لگے گا یہ آپ دیکھیں ہم نے لیس کو بلکل لیس کے اوپر جوائنٹ لگانا ہے اور لیس کو نیچے کی سیٹ سے موڑ دینا ہے لیس کو نیچے کی سیٹ سے موڑ دینا ہے تاکہ اس کا جوائنٹ اوپر کی طرف واضح نہ ہو اور نیچے کی لیس کو نیچے ہی رکھ دینا ہے اور اوپر کی لیس کو بھی نیچے سے موڑ دینا ہے اور کپڑے کو ہم تھوڑا آگے جا کے کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے ہم کپڑے کو اوپر کی طرف سے فولڈ کر دیں گے کپڑے کو اوپر کی طرف سے فولڈ کر کر ہمیں سلائی لگا لیں گے تھا کہ یہ ہمارا جوائنٹ پکا ہو جائے بلکل ایسے یہ کرنے کے بعد ہمارے پورے دوپٹے کی پٹی تیار ہو جائے گی بیٹ پائپیں دیکھیں دوبٹے کی دوپٹے کی پارنس چکور بنائیں اور ان کی یہی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے اگر یہ دوبھٹے کی کورنر سچپو اور نہ بنیں تو دوبھٹے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چاروں طرف سے پریس کر دیں گے پریس کرنے سے ہمارا کپڑا بیٹھ جاتا ہے اور مزید فنیشنگ آ جاتی ہے ہم پریس سے چاروں کورنر بلکل بٹھا لیں گے یہ دیکھیں بلکل محسوس نہیں ہو رہا کہ یہاں پر ہمارا جوائنڈ آ رہا ہے جو ہم نے لیس کے ساتھ کپڑا لگایا ہے اس کو ہم ایک طرف سے فول کر دیں گے اور سلائے لگا دیں گے کناری پر کناری پر سلائے لگانے کے بعد ہمارا کورنر آ جائے گا جس کو ہم بلکل وی شیپ میں سٹچ کریں گے اور اس کی سلائے کے ساتھ ایک نوپ بنا دیں گے نوپ بہت ہی باریکی اور خوبصورتی سے بنانی ہے تاکہ ہمارے دوپٹے کا کورنر مزید خوبصورت لگے اور اسے کر کے ہی دوپٹے کے چاروں طرف ہم نے سلائے لگا دیں گے جس سے ہمارا دوپٹہ تیار ہوتے ہیں دوپٹے کی مین چیز اس کے کورنر ہوتے ہیں باقی سلائے ہوتی ہے کوئی بھی لگا لیتا ہے مین چیز اس کے کورنر ہوتے ہیں آپ کورنر پر زیادہ فوکس کریں یہ دیکھیں سیری سلائے لگانے کے بعد ہمارے پاس پھر ایک کورنر آ جاتا ہے جو ہم بہت ہی ایزیلی مول کر وی شیپ اس کی بنا لیں گے اور ایسے ہمارا پورا دوپٹہ تیار ہوتے ہیں اب ہمارے دوپٹے کا اینڈ آ رہا ہے جہاں پر ہماری سلائے فتم ہوگی اس کو بہت ہی سفائی سے باریکی سلائے لگانی ہے اور مشین سے نکال یہ دیکھیں ہمارا دوپٹہ تیار ہو گیا اس کی بہت ہی خوبصورت لکا رہی ہے زیادہ تر خواتین کو دوپٹوں کی تینچن لگی رہتی ہے کیونکہ وہ سوٹ اتنے بنواتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے دوپٹے میں کیسی پیکو کروانی ہے اور ہر دوپٹے میں ایک جیسی پیکو اچھی بھی نہیں لگتی تو یہ نیو ڈیزائن لے کر آئے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ بہت ہی زبردست لکھتے رہا ہے آپ بھی ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت زبردست لگی